اسلام علیکم آج میں شیئر کر رہی ہوں ونٹر سپیشل دیسی سٹائل ہری مٹر کے چانٹ جو کہ ہمارے ہاں بہت فیمس ہے یہ ونٹر میں بنائی جاتی ہے اور صبح شام کے ناشتے میں یہ بہت اچھی لگتی ہے اور بہت ہی سمپل انگریڈنٹس کے ساتھ یہ بن کر تیار ہوتی ہے تو اسے بنانا شروع کرتے ہیں اس کے لیے میں نے ہاف کیجی مٹر کے دانے لیے ہیں جس کو میں نے اچھی طرح سے واش کر لیا ہے ایک میڈیم سائز کی پیاس لیا ہے جس کو فائنلی کٹ کر لیا ہے آدھا چمت زیرہ لیا ہے ٹیسٹ کے حساب سے نمک مرچ لیں گے ہاف ہاف ٹی سپون اور تھوڑا سا جائے گا یہاں چاٹ مسالہ اور تھوڑا سا گرم مسالے کا پاورڈر تو یہ بیسک سے مسالے جائیں گے تو اس کو بنانا شروع کرتے ہیں ایک کڑھائی میں ہم ہاف ٹیبل سپون مسٹرڈ آئل گرم کریں گے تیل کو اچھا گرم کر کے تھوڑا تھنڈا کر لیں گے جس سے کہ مسٹرڈ آئل کی کچھی میں ختم ہو جاتی ہے تو یہاں ہم نے زیرے کو گرم کر لیا ہے جب زیرہ براؤن ہو جائے گا تو اس میں ہم نے پیاس جال دیا ہے یہ پیاس زیادہ تھی تو میں نے بچا لی ہے اور اس پیاس کو بھی ہم گولڈن فرائی کریں گے جب پیاس کا کلر چینج ہو جائے گا تو یہاں ہم نے جو واش کر کے مٹر کے دانے رکھے تھے وہ ایٹ کر دیں گے ونٹر سیزن میں ہری مٹر بہت زیادہ آتی ہے تو اس کی ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ ڈیشز بنتی ہیں اور یہ چاٹ بہت ہی فیمس ہے کیونکہ بہت ہی آسانی سے یہ جھٹ پٹ سے بن جاتی ہے اور چائے کے ساتھ اس کو سرف کیا جاتا ہے مٹر کے دانوں کو اچھی طرح سے فرائی کر لیں گے تین سے چار میٹ کے لیے اس کے بعد ہم اپنے ٹیسٹ کے حساب سے نمک اور مرچ اٹ کریں گے اس میں اچھی طرح سے اس کو فرائی کر جاتا ہے جتنا فرائی کریں گے اتنا یہ دانہ مزیدار سوندھا بنتا ہے تو اس طرح سے میں نے نمک اور مرچ ڈال کر اس کو فرائی کر لیا ہے اور تھوڑا سے اس میں پانی ڈالیں گے جسے کہ یہ دانیں جلی نہیں تو کوارڈر کپ میں نے پانی لیا ہے ہاف کپ سے بھی کم اور پانی ڈال کر اس کو ہم ڈھک کر کوک کریں گے اور فلیم کو یہاں لو کر دیں گے ہمیں جب تک اس کو کوک کرنا ہے جب تک دانہ اچھا سوفٹ نہیں ہو جاتا تو چھے سے سات منٹ میں یہ دانہ اچھا سوفٹ ہو جائے گا جب ہم اسے ڈھک کر کوک کریں گے تو بیچ میں ایک دوبار کھول کر اس کو چلا لیں گے تاکہ دانیں جلی نہیں تو اس طرح سے چلا چلا کر ہم نے اس کو چھے سے سات منٹ کے لیے کوک کر لیا تھا جتنے میں یہ دانہ اچھی درہ سے سوفٹ ہو گیا ہے تو اب یہاں پر ہم امچور پاورڈر ایڈ کر دیں گے امچور پاورڈر ہمیں پہلے ایڈ نہیں کرنا اگر امچور پاورڈر ہم کسی چیز میں پہلے ایڈ کر دیتے ہیں تو وہ پھر چیز سوفٹ نہیں ہوتی ہے تو اس لیے بعد میں اس میں امچور پاورڈر اور اپنے ٹیسٹ کے حساب سے گرم مسالہ پاورڈر ایڈ کریں گے تو ان دونوں چیزوں کو بھی ڈال کر ہم مکس کر دیں گے اس میں پیاز بھی آپشنل ہوتی ہے جو بلکل دیسی ہی سٹائل ہوتا ہے اس میں پیاز بھی نہیں ڈالتے صرف نمک میرچ اور لاسٹ میں آمچور پاورڈر ڈالتے ہیں اب یہ دونوں مسالے ڈال کر اس کو ہم ڈھک دیں گے اور گیس کی فلیم کو کر دیں گے بس اب یہ تیار ہے سرونگ کے لیے تو گیس کی فلیم بند ہو گئی اب ہمیں اس کو چیک کر کے دکھاتی ہوں کہ اس طرح سے یہ مزیدار آسان سی چاٹ بن کر تیار ہوتی ہے اب اس کو ہم سرونگ کرتے ہیں تو یہ ہے چٹ پٹی یوپی سٹائل ہری مٹکی چاٹ آپ کو یہ ریسیپی پسند آئی ہوگی اگر ریسیپی پسند آتی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں ملتے ہیں نیکس ریسیپی میں اللہ حافظ